سیاست دانوں اور حکمرانوں کے معاشقوں اور خفیہ شادیوں کے معاملے میں پاکستان میں بہت سے شخصیات پر انگلیاں اٹھائی جاتی رہی ہیں سیاست دانوں اور بہت سے شخصیات شادی کرنے والی خواتین کی زندیوں کا یہ شرمناک تری پہلو رہا ہے کہ ان شخصیات نے اس راز کے بعد از افشاہ ہونے پر شادیوں سے انکار ہی کر دیا پاکستان کے سابق وزیر آزم اور پیپلز پارٹی کے بانی زلفقار علی بھٹو نے بھی ایک بنگالی تلاقیات عارت سے خفیہ شادی کی تھی یہ خفیہ شادی کیوں کی گئی اس کی وجوہات کیا تھی آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے سپارٹ لائٹ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے بلاول بھٹو کے نانا زلفقار علی بھٹو کی ذاتی زندگی کے کئی سیاہ پہلو ہیں جن میں سے ایک گڑوہ سچ یہ ہے کہ انہوں نے جب تیز سری شادی کی تو بلاول بھٹو کی نانی نسرت بھٹو نے خودکشی کی خوفناک کوشش کی تھی ممتاز کارن نویز اور دشیر کاوزی نے ایک بار محقق بالپرٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے انکشاف کیا تھا کہ جب نسرت بھٹو نے خودکشی کی کوشش کی تھی تو انہیں پارسی اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ایک بار نسرت بھٹو نے ارد شیر کاروز جی کی بیوی نینسی کاروز جی کی مدد سے صدر ایوب خان سے اپنے شاہر کی بے وفائی کا بھی ذکر کیا تھا نسرت بھٹو اپنے شاہر کے خفیہ معاشقوں کی وجہ سے پریشان تھی جبکہ وہ ان کے چار بچوں کی ماں بھی بن سکی تھی انہوں نے اپنا گھر بچانے کی بہت کوشش کی نسرت بھٹو کی خودکشی کا سبب بننے والی خاتون نے بھی بھٹو کے معاشقے اور خفیہ شادی کا کئی اہم گواہوں کی موجودگی میں انکشاف کیا تھا سٹینلی والپرٹ بھی بھٹو پر لکھی جانے والی اپنے کتاب زلفی بھٹو آف پاکستان میں اس منگالی خاتون حسینہ شیخ کی خوبصورتی اور بھٹو سے معاشقے کی حقیقت کو کھول کر بیان کیا ہے نمتہ صحافی ندیم فاروق پیراچہ نے اپنے کولمے بھٹو کی تیسری اور خفیہ شادی اور معاشقے سے وابستہ داستانوں کو تحریر کرتے ہوئے رکھا تھا کہ انیس سو اکسٹھ میں ایوب کی آنکھوں کے تارے اور چونتیس سالہ نوجوان وزیر بھٹو کی ملاقات ٹاکہ سابق مشرقی پاکستان میں ایک نوجوان خاتون سے ملاقات ہوئی اس کا نام حسنا شیخ تھا اس وقت حسنا کی عمر پچیس سے تیس سال کے درمیان تھی اس کی شادی ایک کامیاب بنگالی وقی عبدالعہد سے ہوئی تھی ان کی دو بیٹیاں تھی اردو انگریزی اور بنگالی بہت روانی سے بولنے والی حسنا بنگالی اور پسطون نسل کا امتظار تھی ان کی دلکشی اور زہانت نے زلفکار علی بھٹو کا دل مولیا انڈیا ٹوڈے کے اکتیس دسمبر انیس سو ستتر کے ایڈیشن جس نے بعد میں حسنا کے بھٹو کے ساتھ تعلقات کی کہانی شائع کی اس کے مطابق اس وقت حسنا کے اپنے وقیل شہر کے ساتھ تعلقات خراب تھے اگرچہ بھٹو نے اپنی تمام تروجاہت اور کشش کے ساتھ اس کا تاقب کیا لیکن حسنا ان کی پہنچ سے دور رہی اگرچہ بھٹو نے اپنی تمام تروجاہت اور کشش کے ساتھ اس کا تاقب کیا لیکن حسنا ان کی پہنچ سے دور رہی بھٹو کی بے قراری اپنی انتہا پر تھی انیس سو انتر میں حسنہ نے اپنے شوہر سے علیت کی اختیار کر لی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر کراچی سے لی آئی اس نے کراچی کے اس وقت کے انتہائی پوسی را کے باس آئیلینڈ کے ایک اپارٹمنٹ میں رہائش اختیار کی یہ اپارٹمنٹ بھٹو کی کراچی میں رہائش کا سیونٹی کلفٹن سے دس منٹ کی ڈرائیب پر تھا ملی حالون فرائیڈے ٹائمز میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں لکھتی ہیں کہ جب حسنہ کراچی میں قیام پذیر ہو گئی تو مصوہ گھر نے بھٹو کو ان سے راہ و رسم بڑھانے میں سہولت فرام کی صرف گھر جو کہ بھٹو کے انتہائی قریبی رازان سے اس معاملے سے واقع تھے وہ نہایت رازداری سے گاڑی چھلاتے ہوئے بھٹو کو بات آئیلینڈ میں حسنہ کی اپارٹمنٹ پر لے جاتے تاہم جس سال ان کا معاسقہ پروان چڑھا اسی سال بھٹو کے اپنے اتاریق عیوب خان کے ساتھ تعلقات میں بگاڑ آنا شروع ہو گیا عیوب نے انہیں اپنی کابینہ سے نکال باہر کیا اگلے برس انیس سو سٹھ سٹھ میں بھٹو نے اس کا جواب اپنی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بنا کر دیا پاکستان پیپلز پارٹی بائیں بازو کے نظریات کی حامل ایک عوامی جماعت کے طور پر سامنے آئی حسنہ ایک پر اعتماد تعلیم یافتہ اور زدی عورت تھی ملیحہ لون اپنے مضمون میں تہمینہ دورانے کی کتاب مائی فیوڈر لارڈ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتی ہیں کہ انیس سو ساٹھ کی دہائی کے آخر تک یہ معاملہ اتنا دھماکہ خیز ہو چکا تھا کہ بھٹو کی شکل دیکھتے ہی حسنہ زور سے دروازہ بند کرتے تھی انیس سو سٹھ سٹھ میں حسنہ کو ابو دبئی میں ابو شیخہ فاطمہ محل کی تحزین و آرائش کا پرکشش کانٹریکٹ مل گیا اس سے وہ کراچی میں دو جائدادیں خریدنے کے قابل ہو گئیں یہ ان کی آزادی کا اعلان بھی تھا انہوں نے زلفکار علی بھٹو کو کھلے الفاظ میں بتا دیا کہ اب وہ اس وقت تک نہیں ملیں گی جب تک وہ ان سے شادی نہیں کر لے تھے انیس سو سٹھ میں عیوب خان حکومت کے خلاف طلبہ اور مزدور یونینز کی انگامہ خیز تحریک کی روح روان زلفکار علی بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی تھے یہ وہ دور تھا جب حسنہ نے بھٹو کی شادی کے لیے قائل کر لیا تاہم انیس سو انہتر میں جب وہ حسنہ سے شادی کا فیصلہ کر چکے انہیں ریاست کے خلاف تشدد پر اکسانے کی پاداش میں گرفتار کر کے جیل پیج دیا گیا زلفکار علی بھٹو نے حسنہ سے درخواست کی کہ وہ انتظار کرے وہ عیوب خان کا تقتل اٹھنا کے بعد ان سے شادی کا وعدہ ضرور پورا کریں گے ملہی حالوں لکھتی ہیں کہ جب عیوب نے انیس سو انہتر میں استفادیہ دیا تو بھٹو کی حسنہ سے ملاقات ہوئی حسنہ نے انہیں دیکھتے ہی کہا ون تھرٹی تھری تم نے سب میری خاطر کر دکھایا اوہ تم میرا مقدر ہو فاطمانوں لکھتی ہیں کہ یہ سن کر بھٹو بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے سٹینلی ویلپرٹ لکھتے ہیں کہ انیس سو ستر کے اندخابات میں بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی نے مغربی پاکستان میں زیادہ تر نششتیں جیت لیں تو وہ ایک مرتبہ پھر مصوکھر کے ہمراہ خفیہ طریقے سے حسنہ کے بات آئی لینڈ والے اپارٹمنٹ میں جانے رکھے تہاں میں ایک روز بھٹو اور حسنہ میں شدید جڑپ ہوئی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بھٹو شادی کے وعدے سے منحرف ہو رہے تھے مایوسی کے عالم میں بھٹو نے ایک بار پھر شادی کا وعدہ کیا یہ وعدہ ایک تحریر کی صورت میں قرآن پاک کے ایک نسخے کے جلد کے اندر لکھا گیا یہاں ویلپرٹ لکھتے ہیں جب بھٹو کا جوش شرد ہوا اور حسنہ گھر میں کسی اور جگہ پر تھی تو بھٹو نے وہ قرآن اپنی جیب میں رکھا اور وہاں سے فوراں نکل گئے مسئلہ یہ پیش آیا کہ جلدی آنے کی وجہ سے وہ کھر کو نہ مل چکے چنانچہ بھٹو کو سیونٹی کلپ پرن تک کا سفر پیدل تے کرنا پڑا یہ تیس منٹ کا راستہ تھا اس وقت تک وہ پنجاب اور چند میں انتخابات جیت کر ایک اہم شخصیت بن چکے تھے چنانچہ بھٹو نے کوشش کی کہ وہ سنچان گلیوں میں سے گزریں تاکہ پہچاند سے بچھکیں ذلکار علی بھٹو حسنہ کو اکثر سیاست اور تاریخ پر کتابیں توفہ میں دیا کرتے تھے وہ انہیں پڑھتی اور وہ دونوں ان پر اپنی خفیہ ملاقاتوں کے داران بحث کرتے انیس سو اکثر کے وست میں بھٹو نے حسنہ کو قرآن پاک کا ایک خوبصورت توفہ پیش کیا یہ وہ نسخات نہیں تھا جو بھٹو نے ان کی اپارٹمنٹ سے اٹھایا تھا اس کے کور پر لکھا ہوا تھا اپنی بیوی حسنہ کے لیے بھٹو بیس دسمبر انیس سو اکثر کو پاکستان کے صدر بن گئے اور اس کے چند دن بعد انہوں نے خاموشی سے حسنہ سے شادی کر لی یہ نکاح ترقی پسند اسلام سکالر اور پی پی بی کے رکن مولانا کوسر نیازی نے بڑھایا اس کے گواہ گست واخر تھے ویلپرٹ لکھتے ہیں کہ اگرچہ حسنہ ان کی بیوی تھی لیکن جب وہ وزیر آزم بنے تو انہوں نے وہ قرآن پاک حسنہ کے گھر سے واپس لے لیا یہ نسخہ دوبارہ کبھی دیکھنے میں آیا جب انیس ستکتر میں فاس نے ان کا تختہ الڑ دیا تو پولیس نے حسنہ کے اپارٹمنٹ کی بھی تلاشی لی یہ نسخہ کہیں نہیں ملا ذلکار علی بڑھٹو کی دوسری بیوی باباکار نسرت بڑھٹو بھی ایک موزور خاتون تھی وہ بڑھٹو کے چار بچوں کی والدہ تھی کسی نے انہیں بڑھٹو کی حسنہ سے خوفیہ شادی کی اطلاع دے دی خیر یہ بات یقینی طور پر کوئی نہیں جانتا کہ نسرت کو اس شادی کا علم کیسے ہوا لیکن امکان ہے کہ انہیں یہ تو علم تھا کہ ان کا شوہر کسی بیباک اور موپٹ پنگالی عورت سے افیر چلا رہا ہے بلیہا لون لکھتی ہیں کہ نسرت نے ایک درجن نیند کی گولیاں کھا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی تاہم وہ بچ گئی اور انہیں راولپنڈی کی ایک اسپتال میں داخل کر لیا گیا شکستہ دل صدر نے ان سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ اپنے بچوں کو والدہ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے نسرت کی صحت بحال ہو گئی اور پھر وہ پاکستان کی فرسٹ لیڈی بن گئے نسرت کی خودکشی کی کوشش تک حسنا کا عصرہ رہا تھا کہ وہٹو اپنی شادی کا اعلان کریں لیکن اس کے بعد حسنا نے وہٹو کی خفیہ بیوی بننے پر رہنے پر ہی اکتفا کر لیا اس کے باوجود حسنا بہت بااثر تھی انیس سو نوے میں حسنا نے فرائیڈے ٹائمز کی مدیر جگن محسن کو بتایا کہ وہٹو ان سے ملنے آتے رہے ان کے گھر میں اکثر وزراء اور طاقتور افراد کا بھی آنا ہوتا تھا وہ افراد بھٹو سے کوئی بات کرنے کے لیے وہاں آتے تھے جگن محسن لکھتی ہیں کہ حسنا در حقیقت اپنے اپارٹمنٹ میں ایک کچن کیبینٹ چلاتی تھی یہ اپارٹمنٹ ظلفکار علی بھٹو دور کی معاشی اور سمازی پالیسیوں کو متاثر کرتا تھا حسنا نے محسن کو بتایا کہ ایک روز اس نے بھٹو سے پوچھا کہ وہ اتنی جلدی میں کیوں ہوتے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ وہ جانتے ہیں کہ آخر کار وہ انہیں ہڑا کر دیں گے حسنا نے وضاحت نہ کی کہ بھٹو کی مراد کن سے تھی ممکن ہے کہ ان کا اشارہ سیبلشمنٹ یا ملک کے دائیں بازوز کے مذہبی حلقوں کے طرف ہو جو انیس سو ستر کی دہائی کے وسط میں بہت طاقتور ہو چکے تھے حسنا نے محسن کو یہ بھی بتایا کہ جب انیس سو ستر کے انتخابات کے نتائج آنا شروع ہوئے اور پی 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 نے ان حلقوں میں بھی واضح کامیابی حاصل کرنا شروع کر دی جن میں اس کی پوزیشن مستاقم نہیں تھی تو بھٹو نے شکایتی رہجے میں کہا کوئی میرے ارکان کو سمجھائے کہ میری بیس سال کی محنت پر پانی نہ پھیلیں افوزیشن جماعتوں نے داندلی کا الزام لگا کر ملکی رتجاج شروع کر دیا اس کی وجہ سے جرائی انیس ستر میں مارچ اللہ لگ گیا اور بھٹو حکومت ختم کر دی گئی جب بھٹو حکومت ختم ہوئی تو حسنا لندن میں تھی انہوں نے جگنو محسن کو بتایا تاکہ بھٹو کی بڑی بیٹی بے نظیر جو بعد میں وزیراعظم بنی ان سے سخت ناراض رہتی لیکن بھٹو کے بیٹے مرتضی کا ان کے ساتھ سلوک بہت اچھا تھا ان سے رابطے میں رہتا اور ملک اور اپنے والد پر بیٹنے والے حالات سے آگاہ کرتا رہتا جب ظلفکار علی بھٹو کو قتل کے ایک جھوٹے مقدم میں ملزم ٹھہرایا گیا تو حسنا نے ایک مشہور برطانوی وکیل جان میتھیوز کی خدمات حاصل کی سکستہ دل حسنا نے خودکسی کرنے کا سوچا لیکن پھر انہوں نے اپنی بیٹی کا سوچتے ہوئے خودکسی کا ارادہ ترک کر دیا یہ بیٹی شمیم ان کی بھٹو سے واحد بیٹی تھی اس کے بعد وہ مستقل طور پر لندن میں ہی رہنے لگی امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو خاصی معلومات ملی ہوگی لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سپارٹ لائٹ سوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر دیجئے